موسیقی 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 کہیں نہ کہیں انہیں اپنے منتریوں اپنے نیتاؤں پر اپنے راجیوں کے نیتاؤں پر اپنے کار کرتاؤں پر بھروسہ نہیں ہیں انہیں لگتا ہے کہ ان کے کارے میں شاید وحد دم نہیں ہیں اس لیے پردہان منتی نیرندر موڈی کے دم پر ہی چناؤ جیتے جائیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں کسانوں کی بیتے سمعے میں آپ نے دیکھا ہوا کسانوں کی آتمتیا کے قصص سامنے آتے ہیں جہاں مہراشت میں ایک گھنٹے میں تین کسان آتمتیا کر لیتے ہیں یہ حال ہے کسانوں کا اور آپ سرکار بننے سے پہلے ہی ان کو لبھانا چاہ رہے ہیں ان کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کسانوں کے لیے کتنا کتنی مجبوط ہے کتنا سوستی ہے یہ سرکار تو کیا محضی ایک دکھاوا ہے یا پھر نرائن رانے کی بات صحیح ہے کہ ودائیکوں کی خرید فروقت ہو جائے گی فرنویس سرکار کو یہ امید ہو چکی ہے کہ ودائیکوں کی خرید فروقت کے بعد ہم ستہ پر ہی رہیں گے اس لیے وہ اس طرح کی کار کر رہے ہیں کسانوں کے لیے بیٹھک کر رہے ہیں لیکن مہراشت میں تو آپ آت چکے ہیں آپ نے شپد بھی لے لی ہے لیکن یہ کسانوں والی بات صرف اور صرف جھارکھنڈ کے چناؤں کو پر بہت کرنے کے لیے ہی ہے اور جھارکھنڈ کے چناؤں کیا اس سے پر بہت ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس سمبند میں آپ ہمیں اپنی رائے اوش دیجئے کمنٹ باکس پر اور جھارکھنڈ میں جس طرح سودیش مہتون سے وپرید دیسہ بے چلے گئے ہیں رام بلاس پاسوان جو کی گربندندل کے ہی سدس ہیں وہے بھی ان سے دور چلے گئے ہیں تو کیا جھارکھنڈ کے پیرنام آنے کے بعد بھی چناؤں کے پیرنام آنے کے بعد بھی اجیت پوار کی طرح ہے کوئی نہ کوئی بھیدی نکل کر آئے گا اور بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح ہی ساہتہ دے گا اور مدد کرے گا وہاں بھی سرکار بنانے میں تو کیا جھارکھنڈ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی اپنی سرکار بنا پائے گی اور کیا جو کسانوں کو لے کر بات کی جا رہی ہے فرنویز دوارہ کیا اس پر وہی خرید اترے گی اور کیا مہراشت میں فرنویز سرکار ہی رہے گی سمند میں اپنی رائے اوش دیں کاریکرم پسند آ رہا ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب بھی اوش کریں تب تک کیلئے اجازت چاہوں گا نمسکار